السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو بھئیہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی سیریز کے لیے ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آ گیا کہ بنگلہ دیشی بڑے کھلیاریوں نے پاکستان میں آ کر کھیلنے کے لیے انکار کر دیا کبھی ہاں اور کبھی نہ کے معاملات کے بعد آخر بلاخر بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے پاکستان میں آ کر کھیلنے کے لیے ہاں کی تو بنگلہ دیشی بڑے بڑے کھلیاریوں نے پاکستان آ کر کھیلنے سے انکار کر دیا تو بھی یہ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کلی تو بھی یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابان تین ٹی ٹونٹی اور دو ٹیسٹ میچز اور ایک ونڈے میچز کی سیریز ہے جو پاکستان میں کھیلی جانے ہیں اور یہ تمام میچز تین میچز لاہور اور باقیہ چار میچز دو تین میچز ہیں وہ کراچی میں کھیلے جانے ہیں اس کے بعد بنگلہ دیشی بڑے بڑے کھلیاریوں نے جن میں بنگلہ دیشی کوچز اور بنگلہ دیشی کھلیاریوں نے پاکستان میں آ کر کھیلنے سے معذرت کر لی ہے ان میں بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کے باولنگ اور بیٹنگ کوچ دونوں نے پاکستان میں آ کر کھیلنے سے انکار کر دیا اس سے پہلے آپ سن چکے ہوں گے کہ بنگلہ دیشی سابکن کپتان بہترین اور زبردست قسم کے ویکٹ کیپر بیٹس مین مشفیق الرحیم نے بھی پاکستان میں آ کر کھیلنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا اس لئے میں پاکستان میں جانا نہیں چاہتا اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتا چلوں کہ یہاں پر بنگلہ دیشی کپتان جو سابکن کپتان تھے مشفیق المرتضی انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں سکاؤڈ کا حصہ ہوتا تو میں سب سے پہلے پاکستان میں جاتا پاکستان ایک سیف ملک ہے اور پاکستان ایک پیار اور محبت دینے والا ملک ہے اس لئے ہر خلالی کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان میں جا کر کھیلے تو یہ کیا آپ کی رائے رکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش پاکستان میں آئے گا بنگلہ دیش کے تمام کھلالی پاکستان میں آئیں گے بنگلہ دیش کی رکڑ بور رضا مند کر لے گا تمام کھلالیوں کو یا پھر نہیں اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں آپ کر سکتے ہیں ملتے ہیں آپ کو نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ